دنیا کا طاقتور ترین مسلمان ملک ترکی تاریخ کے بدترین زلزلے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے پاکستان میں زلزلے سیلاب اور ایسی دوسری آفات حکمرانوں کی کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں لیکن ترکی نے زلزلہ متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ترکی میں زلزلے سے اب تک کتنے لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور حکومت کون سے شاندار اقدامات اٹھا رہی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ترکی میں انیس سو انتالیس کے بعد آنے والے اس بدترین زلزلے نے اب تک چونتیس ہزار کے قریب معصوم افراد کی جان لے لی ہے ترکی میں ہزاروں گھر مٹی کا ڈھیر بننے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ترکی میں چند روز قبل آنے والے زلزلے کی شدت بہت زیادہ تھی انیس سو انتالیس کے بعد اس سے پہلے کبھی اتنا خوفناک زلزلہ نہیں آیا اس سے قبل سات اشاریہ آٹھ اور چار اشاریہ سترہ کی شدت کے دو جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اس کے بعد بھی یک کے بعد دیگرے سات اشاریہ پانچ کی شدت کے کئی جھٹکے محسوس ہوئے ترکی کے ایک کیاسی میں سے دس صوبے شدید زلزلے کی زدمیں آئے ہیں اور ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر امدادی کاروائیوں کی ضرورت تھی لیکن زلزلے کے بعد تیاری میں کچھ وقت لگا اور کئی دہی علاقوں تک کئی دنوں تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں ترک حکومت نے متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر دیں اور متاثرین کے لیے خزانے کا مو بھی کھول دیا اب یہاں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں زلزلے سلاب اور ایسی آفات معمول ہیں پاکستان میں ہر مسئلے کو قدرت پر ڈال کر فٹہ فٹ دنیا سے بھیگ مانگنے کے لیے کٹورہ اٹھا لیا جاتا ہے بالا کوٹ کے زلزلے سے کرونا اور حالیہ سلاب تک پاکستان کے حکمرانوں نے دنیا سے بھرپور امداد حاصل کی قدرت یا آفات کو روکنا واقعی ممکن نہیں لیکن عوام کی زندگیاں بچانا اور نقصان کو کم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے پاکستان کے حکمران بار بار انتباہ کے باوجود کبھی عوام کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں اٹھاتے بلکہ جتنی زیادہ تواہی ہوگی اتنی زیادہ امداد ملے گی اس لیے ہمارے حکمران تو ایسا لگتا ہے کہ آفات کا انتظار کرتے ہیں سلاب متاثرین ہو یا زلزلہ متاثرین پاکستان میں آنے والے اندازی سامان ہمیشہ حکمرانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے وہ بزاروں میں تو فروخت ہوتا ہی ہے لیکن اصلی اقداروں تک نہیں پہنچتا اب اگر ہم ترکی میں زلزلے کی بات کریں تو بلا شبہ ترکی اس وقت شدید مشکل میں ہے ترکی کے اکیاسی میں سے دس صوبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں جی دوستو آپ نے ٹھیک سنا دس صوبے پاکستان میں ٹوٹل چار صوبے ہیں اور پھر بھی ہم دنیا سے بھیگ مانگنے پہنچ جاتے ہیں ترکی نے زلزلے کا شکار دس شہروں کو آفت زیادہ قرار دے دیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں تین ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے جبکہ امدادی کاموں کے لیے پانچ ارب ڈالرز مختص کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پوز بھی وائرل ہے کہ ترک حکومت متاثرین کو ایک سال کا کرایہ دے گی اور گھر بنا کر بھی دے گی لیکن تہام اس کی تزدیق نہیں ہو سکی لیکن یہ درست ہے کہ بے گھر افراد کے لیے پیتالیس ہزار پناہ گاہیں جنگی بنیادوں پر تعمیر کی جا رہی ہیں زلزلہ زدگان کو اناطولیا کے ہوتلوں میں عارضی طور پر رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے ترکی کے عزم و حمد اور حوصلے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ترکی بہت جلد اس مشکل سے قابو پا لے گا اور متاثرین کی بحالی گو کے مشکل کام ہے لیکن ترک قوم مل کر اس ازمائش سے نکل سکتی ہے کیونکہ ترک حکومت ایسی آفات کو کمائی کا موقع نہیں بلکہ امتحان سمجھتی ہے اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے پوری مانداری سے محنت کر رہی ہے جس کی وجہ سے امید ہے کہ ترکی کے عوام جلد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے